حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زیادہ ہیں ان کے والد کا نام حاران تھا آپ کی نشہ نمہ اور تربیت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر ہی ہوئی اس لیے وہ اور سارا علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلمان ہیں قرآن کہتا ہے پس ایمان لائے لوت ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر میں قیام کے دوران فیصلہ ہوا کہ لوت علیہ السلام مشرقی اردن کے علاقے صدوم اور امورہ چلے جائیں اور دین کی تبلیغ کریں اور ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے جائیں اللہ تعالی نے جب حضرت لوت کو نبوت سے سرفراس کر کے قوم لوت کی طرف جانے کا حکم دیا تو حضرت لوت جب اس قوم کے مرکزی شہر صدوم میں آ کر ٹھہرے تو دیکھا کہ وہاں کے باشندے بدکاریوں میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو دنیا کی سرکش بعد اخلاق قوم ہونے کے علاوہ یہ قوم ایک خبیص عمل ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی حضرت لوت علیہ السلام جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعل میں مبتلا تھی جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کر رکھی تھی اور اس کے ارتقاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے مارخین اس قوم سے متعلق جس کی طرف حضرت لوت علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا مزید لکھتے ہیں یہ لوگ صرف بے حیاء اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا بھی گوارا نہ تھا وہ بدی میں یہاں تک گرک ہو چکے تھے کہ اچھے اور پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اسی بنا پر جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا بھی انسر نہ رہے پھر اسے زمین پر زندہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوت نے دیکھا کہ اس قوم کے پانچ بڑے بڑے شہر تھے آپ نے ان کے مرکزی شہر صدوم میں قیام فرمایا اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کیا تم ایسا فہاش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا آپ نے ترہ ترہ سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی اور پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا چنانچہ ان لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو کہا لوت بس نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر اگر ہمارے ان عمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لاکر دکھا جس کا ذکر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے اور اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تمہارا فیصلہ اب ہو جانا ضروری ہے حضرت لوت علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا کہ تم کو اتنا بھی احساس نہیں کہ جس بے حیائی میں تم مبتلا ہو کہ یہ کس قدر بھیانک کام ہے اس کے علاوہ لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں اور برے عامال تمہارے اندر سما گئے ہیں حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ بھی پیغام دیا تم ایسی قوم ہو جو حد انسانیت سے گزر گئی ہے یعنی تمہارا اصل مارز یہ ہے کہ تم ہر کام میں اس کی حد سے نکل جاتے ہو جنسی خواہش کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے نکل کر اپنی خواہشات کے آگے بے بس ہو لیکن قوم ایسی تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر کان ہی نہیں دھرے اور برابر بے حیائی کے کاموں میں مصروف رہتی تھی چنانچہ اب اس قوم پر عذاب واضح تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف فرشتے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس لئے آئے ہو انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں اور یہ تیرے رب کی طرف سے حد سے گزرنے والوں کے لئے لکھ دیا گیا ہے فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر حسین و جمیل اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے ساتھ ہی قوم کے بدکار بوری نیت سے مکان کی چھت پر چڑ گئے اور لوت علیہ السلام کو کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو اور بعض روایات کے مطابق حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی نے اپنی قوم کو ان لڑکوں کے متعلق خبر دی حضرت لوت علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر لڑکوں نے کہا کہ گھبراؤ مت ہم اللہ کی طرف سے تیری قوم پر عذاب لائے ہیں اب تم ایسا کرو کہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ پچھلی طرف سے نکل لینا مگر تمہاری بیوی انہی بدبختوں کا ساتھ دے گی چنانچہ فرشتوں نے نصیحت کی کہ کوئی بھی پیچھے موڑ کر بستی کی طرف نہیں دیکھے گا پھر یوں ہی ہوا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی راستے ہی میں واپس آ گئی اور باقی لوگ نکل گئے چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے جوں ہی اس بستی پر عذاب نازل ہوا تو ان کی بیوی پیچھے موڑ کر بستی کی طرف دیکھنے لگی اور اللہ نے اسے ہلاک کر دیا اور بعض روایات کے مطابق وہ پتھر کی شکل اختیار کر گئی اس طرح رات کے آخری پہر ایک خوفناک چینخ بلند ہوئی اور آبادی کا تختہ زمین سے اٹھا کر پلٹ دیا گیا اور پتھروں کی بارش نے قوم لوت علیہ السلام کا نام و نشان مٹا دیا بہرحال حضرت لوت علیہ السلام کی پیغام کو ٹھکرانے والے جس قدر بد آمال تھے حضرت لوت علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو منع کرتے تھے جب وہ ان آمال سے باز نہ آئے تب اللہ کا قانون حرکت میں آیا تو قوم لوت پر عذاب تاری ہوا اور انہیں نست و نابود کر دیا گیا اور آج دنیا میں ان کی یادگار صرف کھنڈرات ہی باقی رہ گئی ہیں چنانچہ قرآن مقدس میں قوم لوت سے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قوم لوت پر بارش کی اس بارش سے مراد پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام جب رات کے پچھلے پہر اپنے بال بچوں کو لے کر نکل گئے تو صبح پھوٹتے ہی یکا یک ایک زوردار دھماکہ ہوا ایک ہولناک زلزلے نے ان کی بستیوں کو لپیٹ میں لے لیا اور ان پر مٹی کے پتھر برسائے گئے اور ایک توفانی ہوا سے بھی ان پر پتھراؤ کیا گیا چنانچہ بائبل کے بیانات قدیم یونانی اور لاتینی تحریروں اور جدید زمانے کی طبقات عرضی اور آثار قدیمہ کی مشاہدات سے اس عذاب کی تفصیلات پر روشنی پڑتی ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ بحر مردار جسے تاریخ کے اوراک میں ڈیٹ سی بھی کہتے ہیں اس کے جنوب اور مشرق میں جو علاقہ انتہائی ویران اور سنسان حالت میں پڑا ہوا ہے اس میں باکسرت پرانی بستیوں کے کھنڈرات کی موجود کی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی زمانے میں نہایت آباد رہا تھا اور آج وہاں سینکڑوں تباہ شدہ بستیاں ملتی ہیں جو کہ اس بات کی واضح نشانی ہیں کہ کس طرح اللہ ان قوموں پر عذاب نازل کرتا ہے جو اس کی نافرمانی کرتی ہیں اور کہ اس طرح اللہ اپنے نیک بندوں کو ان عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اس طرح ہمیں قرآن پاک میں بہت سے ایسے قصے ملتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب نازل کیا اس طرح مورخین کے مطابق پیرس کے اجائب گھر میں رکھے جانے والی اس قطبے پر جو تحریریں رکم کی ہیں وہ اس طرح سے حضرت ابراہیم اور حضرت لوت کی تبلیغ کا نچوڑ ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی قوم کو حق کا پیغام سناتے رہے لیکن آپ کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی جس پر اللہ نے آپ کی قوم پر عذاب نازل کیا لیکن آپ کی قوم پر عذاب